اچھا آپ نے مسلم امہ پر جو ویو پوائنٹ دیا تھا پچھلے ہی پروگرام میں اس پر سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوا ہے اور کافی اپینینز آ رہے ہیں آپ نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں کسی نے گلوبل ایکانومی جنرل کے ریسرچ پیپر بھیجا تھا میں نے آپ کو شیئر بھی کیا ہے یہ مجھے پہلے پھجوا دیتا ہے بندہ ذرہا ہم منٹلی پپیرد ہوتا ہے جی اس لیے تو اگر آپ اپنے ویور سے شیئر کرنا چاہے لیکن بات سنیں بنیادی طور پر ایک مسلمان ہونے کے ناتے میں بھی یا دی بیسٹ یہ وہ میں چونکہ اس طرح کی میری تربیت اس طرح کی ہے کہ میں لوجک ریزن دلیل میں جذبات نہیں میرا کھاتا نہیں ہے وہ ایک بہت تکلیف نے بات ہے اس میں وہ کورٹ ہوا ہے بانت شاہ کا ایک جملہ کہ اسلام اس دی بیسٹ ریلیجن ہے بہترین مذہب ہے لیکن اس کے بترین فالورز ہیں مسلمان اب یہ میں نہیں کہہ رہا کسی نے آچھا اب اسلامی ممالک کتنے اسلامی ہیں یہ سوال بزاتے خود بحثیت ایک مسلمان مجھے اپنے موہ پہ تھپڑ کی طرح لگتا ہے کہ اسلامی ملک کتنے کسلامی ہیں یہ کیا زہریلہ جملہ ہے لیکن سچا ہے ٹھیک ہے اچھا اور کمال دیکھو یہ ریسرچ ایک مسلمان پروفیسر حسین اسکری صاحب کی ہے ٹھیک جتنے ممالک اسلام کو پریکٹس صحیح مانو میں کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے مغربی ممالک ہیں باقی ہماری تو جو اوقات ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں اس میں نے کہا ہے کہ ہم صرف مذہبی فرائض رسومات سنت نماز روضہ ہجاب داڑی یہ تاری سارا زور ہیں آہ اصل جو معاملات ہیں اور میں نے پہلے بھی یہ حوالہ دیئے تھا آہ حضرت عمر بن خطاب سے منصوب ہے کہ سمسلات سے نے انسان اپنے معاملات سے پہچانے جاتے ہیں یہ تو تمہارا اور رب کا معاملہ ہے اچھا نتیجہ صفر ہے صدیوں بیٹھ گئیں جمعہ کے خطبے فلاں کے خطبے لیکچر بھاشن سن لو ٹی وی پہ دینی نتیجہ پروفیسر حسین کو وہ لکھتے ہیں کہ مجھے چینی تاجر نے بتایا کہ مسلمان تاجر جب بھی میرے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹس پہ انٹرنیشنل برینڈز کے لیبل لگا دو یعنی بد کردار ترین لوگ ہماری جو ہم نے آڈر دیا اس پہ انٹرنیشنل پاپلر برینڈز کے لیبل لگا دو وہ کہتا ہے جی اس کے بعد جب میں نے کھانا افر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حرام ہے ہم نے حلال کھانا ہے تو پھر میں سوچتا ہوں کہ کیا ان کے مذہب میں جالسازی حلال ہے یہ ہے اصل اوقات ٹھیک ہے ہم تو رمضان اور مبارک جیسے مہینے میں باز نہیں آتے اچھا ایک جیپنیز مسلمان وہ کہتا ہے کہ میں جو ویسٹ میں جاتا ہوں تو ان لوگوں کو اسلام کے مطابق ان کے اصولوں کے بے شمار اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتے دیکھتا ہوں تو جب مشرق کی طرف آتا ہوں تو وہاں مجھے مسلمان ملتے ہیں لیکن وہ پریکٹس مجھے کسی میں دکھائی اچھا اب زواہر پہ زور چھلکہ ہم کر کیا رہے ہیں ہم صدیوں سے چھلکہ کھا رہے ہیں گودہ پھینک رہے ہیں اب اندازہ لگا لو میرا خیال ہے کہ لیکن چھلکے میں بھی کوئی توانائی ہوتی ہوگی مجھے نہیں پتا چھلکے کھا رہے ہیں اسی لیے دنیا کے بادار میں کے ڈسٹ بن میں ہم چھلکوں کی طرح پڑھیں بس اتنی اس کا